موسیقی موسیقی بنی موسیقی ٹھینٹین گی موسیقی ایسی ni موسیقی وہ کر لیجئے میں ویجیٹیبل آل یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہاں پہ یہ پڑا ہے کوئلا جو کہ ہماری دان کو دینے والا ہے بہت ہیت زبردہ سموکی فلیور اور اس کے ساتھ ہے ون ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادھرک کا پیسٹ ہے میرے پاس دو میڈیم پیاس چاپ کیوی دو ادھر ٹماٹر چاپ کیے ہوئے ہیں اور ڈرائے مسالوں میں میں نیری ہوں ون ٹیبل سپون میرے پاس بھر کے سوکھا دھنیا 1.5 ٹی سپون ہے زیرہ پورڈر 1.5 ٹی سپون ہے حلبیگا پورڈر 2 ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر اور 1.4 ٹی سپون سبزلائچی پورڈر اور 1.4 ٹی سپون جو ہے یہ لونکا پورڈر ہے اور یہ ہے چیکن کیوپ ٹوٹلی آپشنل ہے اس کو جو ہے اس کی جگہ آپ سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور نمک جو ہے اس پر جائکہ لیں گے اس کے علاوہ اگر ہمیں نمک کی ضرورت ہوئی تو میں اسکوائٹ کروں گی یہاں پہ ہے 1.5 ٹی سپون زیرہ سوفید زیرہ اور یہاں پہ ہے 4 سے 5 میرے پاس لال سابق میٹ اور جو ہماری دال کو کریمی ٹیکسٹر دے گا وہ ہے مزیدار انگریڈینس وہ یہ ہیں میرے پاس ہے 1 کپ دہی کا 1 کپ دودھ کا اور 1 کپ یہ میرے پاس ہیوی کریم ہے تو یہ انگریڈینس ہیں ہمارے اب اس کو آگے جو ہے بنانا شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو بنا لی ہوں پریشر ککر میں آپ اس کو ریگولر پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس میں شامل کر دیا اور اور 1 3 کپ لیا ہے اور اس میں میں شامل کر دوں گی زیرہ اور یہ ثابت میٹ چیں اور اس کو تھوڑا سا پکھنے دیتے ہیں پہلے میں آپ کو آگے دکھا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ زیرہ اور مرچیاں پکھتے لگی ہیں تو باس اس میں شامل کر دیں گے یہ پیاز اور اس کو جو ہے میں لائٹ گولڈن براؤن ہوں پھر میں آپ کو آگے دکھا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے یہ لائٹ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس میں ہم شامل کر دیں گے لہسن ادرک کا پیز اور اس کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا سا بھون لیتی ہوں کہ ہمارے لہسن ادرک کی راؤس میں ختم ہو جائے پھر میں آپ کو آگے دکھا ہوں تو اب اس میں شامل کر دیں گے تماتر اور تماتر کے ساتھ ہی ہے اس میں شامل کر دیں گے جو تمام ڈرائے انگریڈینس ہیں اور اس کو جو ہے مسالے کو میں اچھا فا بھون لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے دکھا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بہترین بھون چکا ہے بارے میں چکل اور اس میں جا نہیں ہے اور پھر میں آپ کو آگے دکھا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ مف KAT کرجب ہے ہمارے میں stellات میں ہمارے دلOULD جو ہے اب کوئیلے کی دھوک گلة تو یہ آپ کو آگے دکھا ہوگا ہرہ دھنیا اور ہری مچوں کو اور اس کو بھی میں اچھا سا میکس کر لیتی ہوں تو اب جو ہے دال میں ہم میکس کر دیں گے دودھ دہی اور ملائی جو میں نے لیتی ان کو تینوں کو اچھا سا میکس کر لیا ہے تو اس کو جو ہے اب تین دال میں شامل کر کے اچھا سا میکس کرتی ہوں پھر میں آپ کو آگے لکھا آپ یہ ہم نے بیچ میں کٹوڑی رکھنی اور یہ ہم نے اس میں رکھنی ہے کوئیڈا اور اس پہ ہم شامل کریں گے بھلکہ سب آئیل اور اس کے بعد اس کو کور کر دیتے ہیں اور کوئیڈا کا تمام ستم ہو جائے گا پھر میں آپ کو آگے سکتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار جو ہے کریگلی سموکی دال جو ہے بلکے سلطانی دال بلکے تیار ہے اس کو ہمیں ڈی شوٹ کرتی ہوں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے ریسٹرینٹ سٹائل لک دینے کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل گرم کیا ہے جس میں وان فور ٹی سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے اور دو چار جو ہیں یہ میرے پاس تھی ثابت لال مرچین کو ڈالا ہے آئیل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں شامل کرتی ہوں وان فور ٹی سپون جتنی کشمیری لال مرچ اس کو تھوڑا سا پکا کے اور اس کا تڑکہ جو ہے اور اس کو ہلکا سا پکا لیں گے کہ مرچین جنے بھی نہ اور اس میں پیارا سا قدر آجائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سلطانی ڈال بند کے تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دھیر و دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی